موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الرسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین عمواد ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیدنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنے سوال بھیجیں یا چاہیں تو آوڈیو میں اپنے سوال بھیجیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں ملتے ہیں ہم انہیں جواب کے لئے پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے سوال پوچھنے کے آداب کا خیال لکھیں بطر خاص دھیان نہیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ پر مشتمل ہو اسی طرح سوال بامقصد ہو جواب کی ضرورت ہو اور اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ اپنے سوالات ہم تک بھیجتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں آج ہمارے پاس جو سوالات ہیں انہیں دیکھتے ہیں سب سے پہلے ویڈیو میں ایک سوال ہے اس کو دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیخم اطرم جکات کا پیسہ کیا سادی میں دیا جا سکتا ہے جکات کا پیسہ کیا سادی میں دیا جا سکتا ہے اس لئے کہ بہت سے لوگ منع کرتے ہیں کہ سادی میں جکات کا پیسہ نہیں دینا چاہیے فضول خرچی بہت ہوتی ہے تو براہ کر ہم اس کے بارے میں رہنمائی کریں کہ بہت سے لوگ مسکین ہوتے ہیں جو اپنی لڑکیوں کی سادی کرتے ہیں لیکن جو ہے نہیں کر پاتے ہیں تو جکات کے پیسے سے ان کی مدد کی جائے اور اکثر لوگ منع کر دیتے ہیں تو اس کے بارے میں بتائیں جزاک اللہ خیر یہ ہمارے بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ کیا زکاة کے پیسے سے کسی ایسے غریب کی مدد کی آسکتی ہے جسے اپنی بچی کی شادی کرنی ہو اور اس کے پاس پیسے نہ ہو بھائی سب کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اس سے منع کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ وہ تو فضول خرچی کرتا ہے زکاة کا پیسہ اسے کیوں لے گی تو دیکھیں اللہ رب العالمین نے زکاة کے جو مسارے بیان کی ہیں ان میں سب سے پہلے سب سے پہلے فقرہ اور مساکین تو فقرہ اور مساکین اس کے مستحق ہیں اس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں ہے تو اگر کوئی غریب ہے اس کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اپنی لڑکی کی شادی کر سکے تو بے شک آپ اس کو زکاة دے سکتے اس میں کوئی حرش کی بات نہیں رہا یہ نکتہ کہ وہ لڑکی کی شادی میں فضول خرچی کرتا ہے اس کو کچھ جہیز دینا پڑتا ہے یا آپ کہنا چاہتے ہیں یا اور کچھ کھلانا پلانا معاملہ جو بھی ہے تو آپ کا کہنا ہے کہ یہ فضول خرچی ہے اسلام یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو ان چیزوں کے لئے ہم اسے پیسے کیوں دیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ شادی کے موقع پر یہ جو خرچے سماج نے لاد دیئے ہیں اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس بات پر غور کریں کہ اگر وہ اس بوجھ کو خرچ کے اس بوجھ کو نہ اٹھائے تو کیا اس کی بیٹی کے شادی ہوگی کون سے شادی کرے گا تو نتیہ یہ ہوگا کہ بہت ساری بیٹیاں بگر شادی کے گھر پڑی رہ جائیں گے ان کی شادی نہیں ہو پائے گی تو یہ فضول خرچی اٹھانا یہ ایک برائی ہے لیکن کسی لڑکی کی شادی نہ ہو پانا یہ اس سے بڑی برائی ہے اس لئے اگر ایک آدمی اپنا حق لینے کے لئے ایک لڑکی اپنا حق لینے کے لئے کسی غلط رسم میں فس چکی ہے اس سے جکڑ چکی ہے تو اس رسم کو وہ نبھا سکتی ہے اپنا حق پانے کے لئے ایک باپ کبھی بھی دل سے یہ خرچے نہیں کرتا کبھی بھی اس کو شوق نہیں ہوتا جس کو شوق ہوتا اللہ نے جس کو پیسہ دیا ہے وہ فضول خرچی کرتا لیکن یہ غریب آدمی آپ خود کہنے ہیں وہ غریب ہے آپ سوچیں کیا غریب آدمی فضول خرچی کرے گا تو اگر اس کے سامنے یہ اخراجات نہ ہوتے یہ بوجھ نہ ہوتا تو کبھی وہ زکاة کی طرف نہیں جاتا کسی سے زکاة کے پیسے لینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے لیکن ایک باپ یہ سب کچھ سہتا ہے برداشت کرتا ہے تاکہ اس کی بیٹی کی شادی ہو جائے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اپنا حق پانے کے لئے کبھی کبھی غلط چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے اور اس کو برداشت کیا جاتا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کچھ پیسے خرچ نہ ہوں تو اس کی شادی نہیں ہو سکتی عام طور سے ہی ہوتا ورنہ ایسی بھی شادیاں ہوتی ہیں جس میں کوئی خرچہ نہیں ہوتا آج الحمدللہ لوگ صحیح راستے پر آ رہے ہیں بہت سارے لوگ غریب بھی اور امیر بھی شادی کر رہے ہیں کہ بے غیر خرچے کے شادی ہو جاتی ہیں لیکن سب کو یہ نصیب نہیں ہوتا سب کے ساتھ یہ موقع نہیں رہتا کہ وہ بے غیر کچھ خرچہ کی اپنی بیٹی کے شادی کر دے تو ایک غریب آدمی مسکید آدمی اگر اپنی بیٹی کے شادی کر رہا ہے اور واقعیتاً اس پر غیر ضروری خرچ کا بوجھ لدہ ہوا ہے یعنی خود سے اس نے وہ بوجھ نہیں اٹھایا ہے اگر ایسا ہو کہ بھائی اس سے کئی لوگ شادی کرنے کے لئے تیار ہوں اس کی لڑکی سے اچھا رشتہ ہے پھر بھی وہ شادی نہیں کرنا چاہتا کہتا ہے نہیں زکاة کا پیسہ تو ہم بہت دن دام سے شادی کرنے گے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کو نہیں دیں گے لیکن اگر ایک آدمی اپنے لڑکی کو لے کے بیٹھا ہے کوئی رشتہ نہیں آرہا صرف پیسے ہی کے واسے اس کے شادی نہیں ہو پا رہی ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو اس کو پیسے دیے جا سکتے ہیں گرچہ وہ پیسہ وہاں پہ فضل خرچی کرنا وہ درست نہیں ہے میں ایک مثال دوں کبھی کبھی دیکھئے کہ مالی اعتبار سے اس سے بھی بڑا خرچ برداشت کا لے آتا ہے جو کی جائز نہیں ہوتا جیسے رشوت دینا اسلام میں رشوت لینا رشوت دینا یہ جائز نہیں ہے لیکن اگر آپ کو اپنا حق لینا ہو مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا آپ حج ہی کر سکتے ہیں آپ نے حج کے لئے اپلائی کیا لیکن آپ کا فارم آگے نہیں بڑھ رہا ہے آپ کو موقع نہیں مل رہا ہے اور جو بھی آفیسر ہیں وہ کھانے کی مانگ کرتے ہیں رشوت کی مانگ کرتے ہیں اب رشوت دینا تو حرام ہے لیکن اگر آپ ان کو رشوت نہیں دیں گے تو آپ حج نہیں کر پائیں گے یعنی ایک بڑی عبادت سے محروم رہ جائیں گے تو وہ رشوت دینا گرچہ حرام و ناجائز ہے لیکن یہاں پہ آپ مجبور ہیں آپ کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے اس لئے رشوت دے کے اپنا کام اپنا حق آپ لے سکتے ہیں یہاں پہ یہ جائز ہو تو ایسے ہی یہاں بھی معاملہ ہے کہ یہ شادی میں جو فضل خرچیاں ہیں اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک آدمی کے سر پر سماج نے یہ بہت لاد دیا ہے وہ بیچارہ نہ چاہتی ہے اس میں فسا ہوا اس کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے تو یہ مجبور شخص ہے یہ مجبور مسکین ہے یہ مجبور فقیر ہے اگر کچھ پیسہ لے دے کے اس کی بیٹیوں کی شادی ہو جاتی ہے تو اسے ایسا پیسہ لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے دوسرے لوگ اگر اس کو زکاة کا پیسہ دیتے ہیں تو بھی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کیونکہ بہرحال وہ فقیر ہے اور فقیر ہونے کے بعد ایک اضافی خرچے کے بوجھ سے لدہ ہوا ہے تو مستحق کے زکاة تو ہے کیونکہ وہ فقیر ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اور ایک اضافی بوجھ لد گیا تو اس کو فقیر نہیں گئے تو دنیا میں اور کون فقیر ہے تو اس لئے اس کو زکاة کا پیسہ دے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور یہ چیز کبھی نہ بھولیں کہ زکاة کے اصل مستحقین فقراء اور مسکین ہیں اور فقراء اور مسکین کو مستحق بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ضرورتیں پوری ہوں وہ بھی اس دنیا میں جی سکے بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جہاں پر زکاة کا پیسہ لگانے میں اچھے اچھے لوگوں نے اختلاف کیا ہے امت کے بہت بڑے بڑے علماء نے ہائی پروفائل فقہہ نے محدثین نے یہ فتوہ دیا ہے کہ وہاں زکاة کا پیسہ نہیں لگا سکتے وہاں تھڑلے کے ساتھ زکاة کے پیسے لگا جا رہے ہیں کسی کو کوئی فکر نہیں مثال کے طور پر دعوت و تبلیغ کا مسئلہ ہے دعوت و تبلیغ میں زکاة کا پیسہ لگا سکتے کی نہیں لگا سکتے اس میں امت میں دو قول ہے اکثریت کا کہنا ہے کہ یہاں پہ زکاة کا پیسہ نہیں لگا سکتے چند لوگ ہیں جو کہتے ہیں زکاة کا پیسہ سے دعوت کا کام کر سکتے ہیں اور اس زمانے میں ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے ورنہ پرانے زمانے میں جا کے دیکھیں تو ایسے لوگ ڈھوڑنے سے آپ کو نہیں ملیں گے جو یہ کہیں کہ زکاة کے پیسے سے آپ دعوت کا کام کریں تو یہ جو دعوت و تبلیغ کے نام پہ زکاة کے پیسے لے جاتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پہ سب کا اتفاق ہے اس پہ تفتیش نہیں کرنا چاہی اس پہ سوال نہیں کرنا چاہی اس پہ تحقیق نہیں کرنا چاہی میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ دعوت تو تبلیغ میں آپ زکاة کا پیسہ نہیں لگا سکتے لیکن میں آپ کے سامنے اختلاف کو واضح کر رہا ہوں کہ یہاں پہ بہت بڑا اختلاف سوال یہاں اٹھانے جانے چاہیے لیکن سب لوگ پڑے ہیں گریب کے پیچھے ایک گریب ایک فقیر بیچارہ زکاة کا مستحق ہے وہاں پہ دنیا بھر کا سوال دنیا بھر کی مصیبتیں ایک تو زکاة کا اکثر حصہ مدرسوں میں جا رہا ہے مسجد کے نام پہ جا رہا ہے دعوت کے نام پہ جا رہا ہے اور غربہ مساکین کو بہت کم ملتا ہے ان کو سب سے زیادہ ملنا چاہیے سب سے پہلے ملنا چاہیے ان کو نہیں مل پا رہا اور جو مل بھی رہا ہے اس کے لئے دنیا بھر کے سوالات یہ سوالات وہاں کیوں نہیں کرتے ہیں جو آدمی چندہ لے کے اور دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے وہاں جا کے یہ تحقیقیوں نہیں کرتے ہیں وہاں پیسہ دے سکتے ہیں وہاں بھی تو اختلاف ہے اور بڑے بڑے علماء کا اختلاف ہے یہ تو چھوٹی چیز ہے یہ تو بہت بڑی چیز ہے یہ تو معمولی چیز ہے اس لئے غربہ اور مساکین جو ہیں وہ زکاة کے مستحق ہیں ان کو آپ دیجئے اور وہ بیچارہ کسی جو ہے فضل خرچی میں فس گیا ہے کسی وجہ سے تو اس کی ویسے کہنا ہے اس کو زکاة نہیں دیں گے اس کو پیسہ نہیں دیں گے تو یہ مناسب نہیں آپ اسے زکاة دے سکتے ہیں امید کے آپ کے لئے بات واضح ہوگی ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ میں محمد نرالے بولا ہوں سعودی عرب سے رہنے والا بیہار کا ہوں ہاں تو میرا وائف کا حقیقہ نہیں ہوا ہے اس کا ماں باپ اس ٹرم میں اور میرا بھی ماں باپ لوگ اس ٹرم میں اتنا صلحیت بھی نہیں تھا اور اتنا جنکاری بھی نہیں تھا اس سب کے بارے میں تو اس وجہ سے میرا بھی نہیں ہوا ہے نہ میرا وائف کا ہوا ہوا ہے تو میں اپنا اور مارا بچہ کا تمہیں تو کرانا ہے اور وائف کا بھی ہمیں کو کرانا پڑے گا یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں سعودی عرب سے سوال کر رہے ہیں کہ ان کی وائف کا حقیقہ نہیں ہوا تھا ان کے ماں باپ کو کوئی مسئلہ تھا گریب تھے یا کیا تھا کچھ بھی رہا ہو لیکن برحال حقیقہ نہیں ہوا تو اب ان کا حقیقہ ہو سکتا کی نہیں تو دیکھیں عقیقہ کا اصل وقت ساتویں دن ہے ساتویں دن عقیقہ ہونا چاہیے اگر ساتویں دن عقیقہ کوئی نہیں کرتا ہے تو بعد میں اس کے لئے عقیقہ کا کوئی وقت نہیں ہے یہ برکل ایسے ہی جیسے نماز کا مسئلہ ہے کہ نماز کا ایک وقت متہین ہے اس ٹائم نمان نہیں پڑتا تو آگے کوئی وقت نہیں ہے ہاں اگر کوئی مجبور ہے معذور ہے کسی عذر کی وائے سے عقیقہ نہیں کر سکا ساتویں دن عقیقہ کرنا تھا لیکن اسی دن کسی آفت میں فز گیا کسی مسئیبت میں فز گیا نہیں کر پایا ساتویں دن عقیقہ تو آٹھویں نوے یعنی جب وہ مسئیبت سے آزاد ہوگا اس ٹائم وہ عقیقہ کر لے گا ایسے ہی جیسے نماز کا مسئلہ ہے نماز ایک ٹائم پر فرض ہے لیکن اگر کوئی آدمی اس وقت نماز نہیں پڑھ سکا تو پھر بعد میں جب اس کو موقع ملے گا وہ پہلے فرصت میں نماز پڑھے گا تو یہ سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ عقیقہ کا ایک وقت متین ہے ساتویں دن اس کے بعد اس کا کوئی دن نہیں ہے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عقیقہ جب چاہیں کریں پوری لائف میں جب چاہیں کریں ایسا نہیں ہے یہ تو ایسے ہوگا جسے کوئی کہ نماز جب چاہیں پڑھیں یعنی پانچ وقت کنماز جب چاہیں جب مرضی آپ پڑھنے پانچ وقت کنماز نہیں اس کا ایک ٹائم ہے ایک وقت ہے تو ایسے عقیقہ کا بھی ایک وقت ہے ساتویں دن ساتویں دن عقیقہ کا اصل وقت ہے اگر کوئی جان بوچ کر بگر کسی عذر کے چاہتا ہے کہ کسی اور دن عقیقہ کروں تو اس کا عقیقہ نہیں ہوگا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہاں اگر کوئی معذور تھا مجبور تھا کسی وجہ سے نہیں کر سکا یا نادان تھا جاہل تھا اسے پتا نہیں تھا وہ عقیقہ نہیں کیا تو اب اس کے بچے اگر بڑے ہو گئے تو بعد میں وہ عقیقہ کر سکتا یا خود وہ بچے بھی اپنا عقیقہ کر سکتے ہیں کیونکہ شیخ خلوانی رحمہ اللہ نے ایک حدیث سیعہ میں نکل کی ہے اور صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے عقیقہ کیا جب آپ نبی بنائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ نہیں ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں خود اپنا عقیقہ کیا اسی طرح سے کچھ اور آثار بھی پیش کیے ہیں شیخ خلوانی رحمہ اللہ نے ان سب سے پتا چلتا ہے کہ اگر کسی کا عقیقہ نہیں ہوا ہے اور کسی وجہ سے مس ہو گیا عذر تھا یا علم نہیں تھا یا کوئی ایسی بات تھی لیکن جان بوچ کے نہیں ایک آدمی ہے اس کو علم ہے دولت ہے پیسہ ہے سب کچھ ہے پھر بھی عقیقہ نہیں کرتا ہے تو اب بعد میں اس کے لئے کوئی وقت نہیں ہے لیکن ایک آدمی مجبور تھا اس کو پتا نہیں تھا کوئی مسئلہ تھا وہ عقیقہ نہیں کر سکا تو بعد میں اس کی طرف سے عقیقہ کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن یہ واجب نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا عقیقہ دوسرا کوئی کرے کیونکہ اصل ذمہ داری ہوتی ہے ماں باپ کی والدین تو والدین اگر زندہ ہیں تو اپنی آخری سانس تک اگر کسی عذر میں تھے تو جیسے ہی عذر ختم ہوا ان کو عقیقہ کرنا چاہیے کیونکہ عقیقہ واجب ہے بعض علماء اس کو واجب نہیں کہتے ہیں سنت کہتے ہیں لیکن جو علماء واجب کہتے ہیں فرض کہتے ہیں ضروری کہتے ہیں تو ان کے موقف سے اگر کوئی مطمئن ہے تو پھر جو باپ جو ہے زندہ ہے جو اس کا ذمہ دار ہے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب وہ صحابہ حیثیت ہو وہ عقیقہ کر ڈالے لیکن اگر وہ فوت ہو گیا تو اس کے بعد بچہ خود اپنی طرف سے عقیقہ کرے یا دوسرا کوئی کرے تو یہ چیز جائز ہے ایسا کیا سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے دوسرے لوگوں پر یہ واجب نہیں ہے صحابہ اکرام میں جہاں یہ مثالیں ملتی ہیں کہ عقیقہ بعد نہیں ہوا وہاں یہ چیز بہت قصر سے نہیں ملتی ہے یعنی ایک عام چیز نہیں ملتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سب اس بات کی فکر نہیں کر رہے تھے یہ ہمارا عقیقہ نہیں ہوا ہم بھی عقیقہ کریں کچھ ہی ایک دو مثالیں ملتی ہیں اس لئے تمام روایت کو سامنے رکھتی ہوئی جو بات واضح ہوتی ہوئی ہے کہ اگر کسی کا بچمن میں عقیقہ نہیں ہوا کسی وجہ سے وہ خود کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے اس کے لئے جائز ہے اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے لیکن اگر وہ نہیں کرتا ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ اصل ذمہ داری تو والدین کی ہوتی ہے ماں باپ کی ہوتی ہے ابھی جو آپ نے خاصوں سے یہ پوچھا ہے بیوی کے تعلق سے عقیقہ نہیں ہوا تو دیکھیں بیوی کا عقیقہ نہیں ہوا اس کے اببا کی ذمہ داری تھی کرنا تو اگر آج اس کے اببا باحیات ہیں ان کو عقیقہ کرنا چاہیے لیکن اگر ان کے اببا فوت ہو چکے ہیں تو ان کی طرف سے عقیقہ کیا جا سکتا ہے اور عقیقہ کوئی بھی کر سکتا ہے اگر باب زندہ بھی ہوتے تب بھی کوئی دوسرا کر سکتا تھا دیکھیں حسن حسین رضی اللہ عنہما کا عقیقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا جبکہ آپ اسلام ان کے نانا تھے ان کے والد تو علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے ان کو عقیقہ کرنا چاہیے تھا لیکن اللہ کے نبی اسلام نے کیا تھا آگے بڑھ کر کیا تھا تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ ایک نانا یعنی واپ کے علاوہ کوئی دوسرا بھی حقیقہ کر سکتا ہے تو آپ کی بیوی کا حقیقہ نہیں ہوا اگر ان کے والد بہایات ان کو کرنا چاہیے یا کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے آپ بھی کر سکتے ہیں آپ ان کے شوہر ہیں آپ پر واجب تو نہیں ہے یا آپ کا مسئلہ تو نہیں ہے یعنی کہ شوہر اس کے ہر خرچے کو سبھالے بیوی کا ایک مخصوص خرچہ ہے جو شوہر کے اوپر ہے اس کا ہر خرچہ ہر مطالبہ ہر پرابلم شوہر کی پرابلم نہیں ہے تو یہ جو حقیقہ کا مسئلہ تھا اس کے والد کا مسئلہ تھا تو ان کو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکے کوئی اور کر سکتا ہے شوہر بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ شوہر پر واجب ہے کسی کی بیوی کا حقیقہ نہیں ہوا شوہر کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس پر واجب ہے فرض ہے اس کو کرنا چاہیے ایسا بالکل نہیں کہا جا سکتا تو خلاصہ یہ کہ اگر کسی کا اقیقہ نہیں ہو سکا ہے کسی وجہ سے تو بعد میں ہو سکتا ہے اسی طرح سے کسی کا اقیقہ نہیں ہوا ہے اس کے والد کی ذمہ داری تھی وہ نہیں کر سکے تو دوسرا بھی کوئی کر سکتا ہے تو آپ کی بیوی کا اقیقہ بعد میں کیا سکتا ہے اور آپ بھی اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرش کی بات نہیں امیدی کہ آپ کو جواں مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں شیطانی حرکت ہوتی ہیں ہوتی ہے تو ہاتھ پیرٹنے لگا چلانے لگے ایک بہر سے اللہ ہو کچھ ذکر کرنے سے تو انہوں نے بتایا کہ تمہارے اوپر شیطانی عمل ہے تو اس کے بارے میں بتایا اللہ ہو کا حقیقت کیا ہے جزاک اللہ خیر یہ ہمارے بھائی ہیں رزوان بھائی ان کا سوال یہ ہے کہ کسی نے ان کو بتایا کہ اللہ ہو کہہ کے ذکر کرنا چاہیے اور ایک واقعہ بھی انہوں نے بتایا کہ کوئی ایسا کر رہا تھا اللہ ہو کا ذکر کر رہا تھا تو اس نے کچھ ایسے حرکتیں کی جیسے شیطانی حرکتیں ہوتی ہیں تو سوال اصل ان کا یہ ہے کہ اللہ ہو کے ساتھ ذکر کرنا کیا ساتھ ہے دیکھئے قرآن و حدیث میں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس طرح سے ذکر کرنا چاہیے ذکر و عذکار میں بھی ہمیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے چاہیے اللہ اس کے رسول کی جو تعلیمات ہیں اسی کے مطابق ذکر کرنا چاہیے ذکر بھی ایک عبادت ہے اس لئے اس میں بھی اللہ اس کے رسول کے فرامین اور حکامات کے مطابق ہی کوئی کام کرنا چاہیے تو اللہ ہو ان الفاظ کے ساتھ ذکر کرنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے اس لئے یہ بیدت ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اور یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ وہ ایسی شیطانی حرکتیں کر رہا ہے تو اس طرح کے تصورات آدمی کے ذہن میں جب بیڑھ ہی آتے ہیں کسی نے اس کو سکھا دیا ہوگا بتا دیا ہوگا کہ ایسا ذکر کرتے ہیں تو نفس پہ یہ قیفیت تاری ہوتی ہے تو خود بخود وہ قیفیت اپنے آپ پہ وہ تاری کر لیتا ہے تو اگر دماغ پوری طرح سے کسی طرف متوجہ ہو جائے کسی جانب متوجہ ہو جائے تو آدمی خود کو ایسا ہی فیل کرنے لگ جاتا ہے تو یہ حرکتیں اس سے صادر ہوتی ہیں تو بہرحال یہ اس کا اپنا عمل ہے اس کی اپنی حرکتیں ہیں لیکن شریعت سے یہ سب ثابت نہیں ہے اس لئے اس طرح کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تو ایسے ذکری کی نہ تو کوئی حیثیت ہے شریعت میں اور نہ ہی ان حرکتوں کا کوئی جواز ہے شریعت میں افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگ صوفیت کے نام پہ اس طرح کے ذکر و عذکار کا رواج دیتے ہیں اور پھر انہی ذکر و عذکار کے ساتھ اس طرح کی حرکتوں کو بھی جائش ٹھیراتے ہیں بلکہ کتنے سارے لوگوں نے تو اب ناچنا گانا بھی شروع کر دیا ہے ذکر و عذکار کے نام پہ جھومنا اچھلنا کودنا پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں یہ تو یہ عبادت نہیں ہے اللہ کا ذکر نہیں ہے یہ کوئی شریعت نہیں یہ کوئی دین نہیں ہے ہمارا دین اس طرح کی حرکتوں کی کوئی اجازت نہیں دیتا اس لئے اس طرح کے ذکر و عذکار سے ہمیں آپ کو سب کو دور رہنا چاہیے امیدی کیا آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم میرا نام جسان ہے میں یوپی سے ہوں میرا سوال یہ ہے حضرت جی سے کوئی اگر بیاج پہ پیسے دے کر سادی کر رہا ہو تو اس کا کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں یہ ہمارے زشان بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بیاج کے پیسے سے سود کے پیسے سے شادی کرتا ہے شادی کی دعوت دیتا ہے کھانا کھلاتا ہے تو اس کی شادی میں جانا چاہیے کی نہیں جانا چاہیے تو دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ ریکشت کروں گا کہ آپ سود بیاج سے زیادہ وراثت کی فکر کریں آپ یہ سوچیں کہ جو آدمی اپنی بہنوں کی وراثت کھا کے بیٹھا ہے وہ شادی کر رہا ہے دعوت دے رہا ہے اس کی شادیوں میں جانا چاہیے کی نہیں جانا چاہیے تو یہ اچھی طرح سے آپ سن لیں اور سب کو سنا دیں کہ آپ کو اس بات کی فکر ہے کہ فلا آدمی سود کھا رہا ہے آج وہ شادی کر رہا ہے اس کی شادی میں جائیں یا نہ جائیں آپ اس بات کی فکر کیوں نہیں کرتے کہ فلا آدمی اپنی بہن کی میراس کھا کے بیٹھا ہے ویراست میں بہن کا حصہ کھا کے بیٹھا ہے وہ شادی کر رہا ہے اس کی شادی میں جائیں کی نہ جائیں میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ سب لوگ اسی طرح کے سوالات کیوں اٹھاتے ہیں وہ سودھ خور ہے اس کی دعوت میں نہیں جائیں گے وہ سودھ خور ہے اس کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے اور میراس خور کے ساتھ ہر طرح کا رشتہ بنا کے رکھے ہیں میراس خور جو ویراست کھا کے بیٹھا ہے اس سے دوستی کریں گے اس سے شادی کریں گے اس کی دعوت میں جائیں گے اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو اگر کسی آدمی نے یہ برداشت کر کے رکھا ہے کہ ویراست کھانے والے کے ساتھ بیٹھیں گے دعوتیں اڑائیں گے سب کچھ کریں گے تو اسے کس بات کی فکر ہے کہ وہ سود کھا رہا ہے اس میں ہم نہیں جائیں گے سود کے لئے جو وعید ہے جو الفاظ ہیں اور میراس کے لئے جو وعید ہے دونوں کا اگر ہم معازنہ کریں تو وراثت کے سسلے میں جو وعید ہے کہ جو وراثت میں کسی اور کا مال کھا لیتا ہے کسی پر ظلم کرتا ہے اللہ اس کے رسول کے آکامات کی مخالفت کرتا ہے اس کے لئے اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ جو وراثت کے معاملے میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا خالد انفیہ جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اس طرح کا جملہ اور اس طرح کی وعید سود کھانے والے کے بارے میں نہیں ہے ہمیں نہیں کہتے سود کھانا جائز ہے حرام ہے بہت بڑا حرام ہے بلکہ اکبر القبائر ہے اکبر القبائر میں سے اربعہ ہے سود کھانا ہے لیکن یہ کم گناہ ہے نہیں اگر اسد کھا جانا تو ہر آدمی بس یہی مسئلہ اٹھا کے بیٹھا ہوا ہے وہ سود کھا رہا ہے اس کی دعوت میں جائیں گے نہیں ارے اللہ کے بندوں کوئی کسی کی میراز کھا کے بیٹھا ہے اپنی بہن کا حصہ کھا کے بیٹھا ہے اپنی ماں کا حصہ کھا کے بیٹھا ہے ان کی شادیوں کا بائی کارٹ کپ کرو گے ان سے کیوں ہاتھ ملا رہے ہو اگر آپ اس بات پر راضی ہیں کہ جو وراثت میں دوسروں کا حصہ کھا کے بیٹھا ہے اس کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے تو پھر آپ کو یہ فکر کرنے کا حق نہیں ہے کہ وہ سود کھا رہا ہے ہم اس کے ساتھ کھا سکتے کہ نہیں کھا سکتے تو بہرحال سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے یہ واضح کیا ہے کہ سماج میں ضروری ہے کہ جو بھی جرائم ہو رہے ہیں جو بھی کرائم ہو رہے ہیں ان سب کے خلاف نفرت کا اظہار ہو ایسا نہیں کہ وراثت ہم بھی کھا رہے ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں سب کھا رہے ہیں تو اس پر ہم آوازیں نہیں اٹھائیں گے باتیں نہیں کریں گے اور کوئی سود کھا رہا ہے تو اس کے خلاف جو ہے ہم دنیا بر کے سوالات کریں گے یہ پہلی چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی دوسری بات یہ کہ بہت سارے لوگ میں سوال پوچھنے والے کے بارے میں ایسا کچھ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن بہت سارے لوگ جب اس طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں کہ فلا آدمی سودی کاروبار کرتا اس کی شادی میں جائیں گے نہیں تو اصل میں ان کو بھی سود سے نفرت نہیں ہوتی بلکہ یہ خود سود خور ہوتے یہ سوال کرنے والے ان بھائی صاحب کو میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن بہت سارے لوگ جو اس طرح کے سوالات کرتے وہ اس سے بھی بڑے سود خور ہوتے لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو دشمنی نکالنی ہوتی ہے ان کو دشمنی نکالنی ہوتی ہے اس کو بدنام کرنا ہوتا ہے اس کو ظلیل کرنا ہوتا ہے تو اس کے اس عمل کا سہرہ لیتے ہیں یقیناً وہ غلط عمل کر رہا ہے اور اس کے منکر پر انکار بھی ہونا چاہیے اس کو سمجھانا بھی چاہیے اور اس کے سمجھ سے نفرت کرنا چاہیے لیکن یہ نیت لے کر کہ ہم اس سے بدلہ نکالنے دشمنی نکالنے تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیں اس سے اصلاح نہیں ہوتی ہے بلکہ اور الٹا فساد ہوتا ہے یہ دوسری چیز واضح ہونے چاہیے اور ہر آدمی کو اپنی نیت صاف کرنا چاہیے کسی کی بھی اصلاح کرے تو اس جذبے کے ساتھ خیر خواہی کا خیر الدین اور نصیحہ دین خیر خواہی ہے تو اگر ہم یہ سوال کر رہے ہیں کہ وہ سود کھا رہا ہے ہمیں جانا چاہیے ہمارے دل میں خیر خواہی ہونے چاہیے وہ ہمارا بھائی ہے تو اس کے ساتھ خیر خواہی کہ اگر ہم نہیں جا رہے ہیں اس کے دعوت میں نہیں جا رہے ہیں تو ہمارے اس ایکشن سے اس عمل سے ہو سکتا ہے وہ سدھر جائے اس طرح کے جذبات ہونا چاہیے ورنہ ایسے ہی اس کو بدنام کرنا ہو ضلیل کرنا ہو تو پھر یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے تیسری بات میں آپ کے سامنے یہ کہہ دوں کہ شرعی طور پر جہاں تک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی سود کھور ہے تو اس کے گھر دعوت کھائی جا سکتی ہے دعوت کھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اللہ کے نبی اسم کے دور میں جو کفار تھے مشرقین تھے سود ہی کاروبار کرتے تھے سود ہی لیندر نہ ہوتا تھا لیکن اللہ کے نبی اسم ان کی دعوتیں کھاتے تھے ان کے تحفے قبول کرتے تھے تو جب ایک غیر مسلم اگرہ کی دعوت کھائی جا سکتی ہے تحفے قبول کیا سکتے ہیں تو اگر مسلمان ہے وہ اگر سود کھا رہا ہے گرچہ وہ حرام کر رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس کی وجہ سے یہ کہہ دینا کہ ہم اس کی دعوت میں شرع نہیں ہو سکتے اس کی دعوت نہیں کھا سکتے یہ ٹھیک نہیں ہے کیوں وجہ صرف اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی اسم کے دور میں یہ صورتحال تھی اور اللہ کے نبی اسم ان کی دعوتیں قبول کرتے تھے اس لئے شرعی طبار سے ان لوگوں کی دعوتیں ایسے لوگوں کی دعوتیں قبول کر سکتے ہیں اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ان کے پاس جو مال ہوتا ہے ایسا نہیں کہ پورا ٹوٹل جو ہے سود ہی رہتا ہے میکس رہتا ہے حلال بھی رہتا ہے حرام بھی رہتا ہے مخلوط مال ہوتا ہے ان کے پاس تو ہم کو اپنی طرف سے یہ نہیں تیک کرنا چاہیے کہ یہ جو دعوت کھلا رہا ہے وہ خالص سودے پیسے سے لائے وہ کس سے لائے اللہ بہتا جانتا ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ کوئی سود خور ہے تو دعوت دے رہا ہے تو اس کی دعوت قبول کر سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں البتہ یہ بات ہے کہ اگر کوئی عالم یا کوئی بڑی شخصیت یہ چاہتی ہے کہ میں کوئی میسز دوں میں کوئی پیغام دوں میں کوئی ایسا احتجاج کروں کہ اس سے یہ آدمی سود سے بچ جائے سود کو چھوڑ دے تو اس مقصد کو پانے کے لئے اگر کوئی کسی کا بائیکارٹ کر رہا ہے تو کر سکتا ہے جیسے ہمارے سماج میں کوئی بہت بڑی شخصیت ہے کوئی بہت بڑے عالم ہیں بہت بڑے دیندار ہیں سب لوگ ان کی عزت کرتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں بہت نیک آدمی ہے اب اس سماج میں انہوں نے کسی کو دیکھا کہ یہ سود کھا رہا تو انہوں نے کہا میں تیری دعوت میں نہیں آوں گا انہوں نے اس امید سے کہا کہ اگر میں نے ناراضگی کا اظہار کیا میں نے ان کی دعوت کا بائیکارٹ کیا تو اس کا ریجلٹ یہ ہوگا کہ وہ آدمی تھوڑا سا فیل کرے گا اور اس کو پشیمانی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس بائیکارٹ کی وجہ سے اپنا یہ برا عمل چھوڑ دے تو اس جذبے کے تحت اگر کوئی بائیکارٹ کرنا ہے تو کر سکتا ہے لیکن وہ آدمی اس لائق ہوئے یعنی کبھی بھی ہم اگر بائیکارٹ کا سوچے تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم اس کے لائق یہ کی نہیں ہماری شخصیت میں اتنا اثر ہے کہ ہم اگر بائیکارٹ کریں تو ہمارا بائیکارٹ اس کے اس عمل پر اثر انداز ہو سکتا ہے اگر ہم کو اس کا یقین ہو تب ہی ہمیں بائیکارٹ کرنا چاہیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ کے دور میں مسجد میں کچھ لوگوں نے بیدتیں ہی جات کر لی تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ نے اس مسجد میں نماز پڑھنا ہی بند کر دیا بعد میں وہ بیدت ختم ہوئی تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ نے نماز پڑھنا اسٹارٹ کیا وہاں پہ اب آج ہم اور آپ میں سے کوئی سوچے کہ فلاں مسجد میں غلط کام ہو رہا ہم اس میں نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو آپ سوچے کیا ہمارے اس میں نماز نہ پڑھنے سے اس مسجد والوں کو کوئی فرق پڑھنے والا ہے وہاں کے لوگ صدرنے والے ہیں کیونکہ ہماری شخصیت میں وہ تاثیر نہیں ہے اس لئے ہماری طرف سے بائیکارڈ کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے اس لئے ہم جیسے لوگ اگر اسی مسجدوں کا بائیکارڈ کریں تو یہ سوائی بےوقفی کے کچھ نہیں ہے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ کی شخصیت میں وہ پاور تھا وہ طاقت تھی وہ اثر تھا کہ انہوں نے نماز پڑھنا بند گیا تو بدعت رک گئی شنانچہ مسجد کے برائی ختم ہوئی لیکن ہم اور آپ مسجد میں کوئی برائی دیکھیں اور سوچیں نہیں جائیں گے تو ہمارے اور آپ کے نہ جانے سے کیا فرق پڑھنے والا ہے تو یہ جو آپ سوچ رہے ہیں کہ ان کی دعوتوں میں نہیں جانا چاہیے یہ وہ لوگ سوچیں جن کے دعوت میں نہ جانے سے کوئی اثر پڑھ سکتا ہو یعنی جو دعوت دینے والا ہے اس کو کوئی اثر پڑھ سکتا ہو تو ایسے لوگ بائیکارڈ کریں ورنہ ایک جنرل آدمی جس کے آنے نہ آنے سے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں وہ بائیکارڈ کی بات کرے تو یہ مناسب نہیں ہے خلاصے کلام یہ کہ آپ کا جو اصل سوال ہے کہ سودھ خور کی دعوت میں جا سکتے کی نہیں تو جا سکتے اس میں کوئی رج کی بات آپ نے جو شادی کی بات کہی ہے ایک چیز اور واضح کر دوں کہ شادی میں اگر کوئی جیسے بہت سارے لوگ پیسے والے ہوتے ہیں فضول خرچی کرتے ہیں شادی میں گانے بجانے اور بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جن کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے تو ایسی دعوتوں میں بھی نہیں جانا چاہیے اس لئے نہیں کہ وہ سودھ کھا رہا ہے بلکہ اور بھی منکرات ہیں وہاں پہ بینٹ باجہ ہو رہا ہے گانا بجانا ہو رہا ہے فضول خرچی ہو رہی پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے تو ایسی دعوتوں میں اس وجہ سے نہیں جانا چاہیے کہ آپ کا وہاں جانا ٹھیک نہیں ہے وہاں منکر چیزیں ہوتی ہیں غلط چیزیں ہو رہی ہیں تو اس وجہ سے اگر کوئی وہاں پہ نہیں جاتا ہے تاکہ ان منکرات میں اس کا حصہ نہ ہو رہا ہے زائے سے بات ہے کہ وہاں گانا بجانا ہو رہا ہے اور بہت فہاشی بھی وہاں پہ ہو رہی ہے تو وہ جائے گا تو اس کا بھی ایک حصہ ہو جائے گا وہ بھی اس میں شریک ہو جائے گا اس لئے اس کو نہیں جانا چاہیے باقی اصل جو آپ کا بنیادی سوال ہے کہ سودھ خور کی دعوت قبول کر سکتے ہیں اس میں حرج نہیں ہے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ہم پھر آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم کو بھینا چاہتے ہیں اور ان کے جوابات جانا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شہرہ اسے نوٹ فرما لیں اور اس نمبر پر آپ اپنا سوال بھیج دیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریر شکل میں لکھ کر لیکن کوشش کریں کہ آپ کا سوال ویڈیو میں ہو یا آوڈیو میں ہو کیونکہ جو سوال ویڈیو میں ہوتے ہیں یا آوڈیو میں ہوتے ہیں ہم انہیں جواب کے لئے پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے سوال پوچھنے کے جو بھی آداب وصول و ضعبیت ہیں ان سب کا خیال لکھیں بلخصوص دھیان لے آپ کا سوال بہت زیادہ لمبا نہ ہو اسی طرح آپ کا سوال با مقصد ہو اس کے جواب کی آپ کو یا کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ اپنے سوالات ہم تک بھیجیں گے تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آگے بڑھیں گے اور ہمارے پاس سب کو سوالات ہیں تحریری شکل میں ان کو دیکھتے ہیں ایک بھائی کا سوال ہے کیا غیر مسلم جو بہت خاص ہے ان کی دعوت پر جا سکتے ہیں ایک بھائی کا سوال ہے کہ کوئی نون مسلم ہے جو دعوت دے رہا ہے اور ہمارا بہت خاص ہے دوست ہے یا کوئی تعلق ہے اس سے تو اس کی دعوت پر جا سکتے ہیں تو جا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کوئی غیر مسلم ہے وہ گرچہ آپ کے دین پر نہیں ہے لیکن آپ سے دشمنی نہیں رکھتا آپ کو تقلیب نہیں پہنچاتا اسلام کے نقصان کے لئے وہ کام نہیں کرتا تو ایسے لوگ اگر دعوت دیتے ہیں تو آپ اس میں شریک ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے عہد میں بہت سارے ایسے لوگوں کی دعوتیں قبول کی ہیں جو مسلمان نہیں تھے اس لئے غیر مسلم کی دعوت اگر قبول کر لی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے امید آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں ایک بھائی کا سوال ہے کہ جس طرح عورتوں کو ہاتھ ملانا حرام ہے اس طرح مخنس ہجڑے سے ہاتھ ملانا کیسا ہے یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہتے ہیں کہ جس طرح سے عورتوں سے ہاتھ نہیں ملا سکتے مسافہ نہیں کر سکتے یعنی وہ نہ تو مکمل مرد ہے نہ مکمل عورت ہے تو اس سے ہاتھ ملانا کیسا ہے تو دیکھیں مخنس جو ہوتا ہے وہ اصل میں یا تو مرد ہوتا ہے یا عورت ہوتی ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ہم لوگ کہتے ہیں بیچ والا تو بیچ والا اسے بول دیتے ہیں اس کو لیکن حقیقت میں وہ یا تو مرد ہوتا ہے یا عورت ہوتی ہے یہ ذہن میں رکھیں کوئی مخنس ایسا نہیں ہے کہ بلکل بیچ والا جس کو کہتے ہیں خونسہ مشکل یعنی ایسا ہو کہ آپ پتہ ہی نہ لگا سکے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے ہاں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کبھی بہت شاز نادر حالات ہو سکتے ہیں کہ ہم پتہ نہ لگا پائیں لیکن ریل میں ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی جنس کیا ہے ہم پتہ نہ لگا پائیں تو یہ ہماری کوتہ ہوگی لیکن حقیقت میں وہ دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو ویراست کے حصے بتائے ہیں اس میں لڑکا اور لڑکی کا ذکر کیا مخنس کا ذکر نہیں کیا قرآن میں جو اللہ تعالی نے کہا ہے کہ کسی کی اولاد ہو تو لڑکے کو جو ملے گا وہ لڑکی کے بے نسبہ ڈبل ہوگا بھئی اولاد میں کوئی مخنس بھی ہو سکتا ہے اس کو کتنا حصہ دیں گے لڑکے والا دیں گے یا لڑکی والا دیں گے تو یہاں پہ جو ویراست کے علماء ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر غالب علامت کونسی ہے لڑکے کی ہے یا لڑکی کی ہے اگر غالب علامت لڑکے کی ہے تو لڑکے والا حصہ دیں گے اگر غالب علامت لڑکی کی ہے تو لڑکی والا حصہ دیں گے تو اس اعتبار سے گویا کہ اگر مرد کی علامت غالب ہے تو اس کو مرد کی کیڑگری میں رکھا جاتا ہے عورت کی علامت غالب ہے تو اس کو عورت کی کیڑگری میں رکھا جاتا ہے سمجھ رہے تو اس طرح سے ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ مرد سے میش کرتا ہے یا عورت سے تو اگر وہ مرد سے میش کرتا ہے اور مردانہ علامتیں اس کے جسم میں زیادہ ہیں اور اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا فرنا گفتگو کرنا سب مردوں جیسا ہے تو جسمانی اعتبار سے بھی مرد کی علامت غالب ہے اور اپنے کردار کے اعتبار سے بھی وہ مردوں جیسے حرکتیں کرتا ہے مردوں جیسے عامال کرتا ہے تو اس سے ہاتھ ملانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ وہ مرد جیسا ہے مرد کی کیڈگری میں اس سے ہاتھ ملا سکتے ہیں لیکن ایسا مخنص جس کے اندر عورت کی علامتیں زیادہ ہوں اور وہ عورت جیسی حرکتیں بھی کرتا ہو یا کرتی ہو جو بھی کہلیں تو اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتے کیونکہ وہ عورت کے کیڈگری میں ہے اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا دیا تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جسمانی طور سے اور اپنے عمل کے حساب سے مخنص کس کی طرف مائل ہے اگر مرد کی طرف مائل ہے تو مردوں جیسا سلوک کیا جائے گا اور عورتوں کی طرف مائل ہے تو عورتوں جیسا سلوک کیا جائے گا اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ایسی مخنص تھا اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے اسے عورتوں کی بیچ میں بیٹھنے کی اجازت دی تھی کیونکہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کو یہ لگا تھا کہ یہ عورتوں جیسا ہے انہی سے میچ کرتا ہے اس میں بیٹھنے کی اجازت دی لیکن ان کے بیچ میں بیٹھتے ہوئے ایک بار اس نے ایک عجیب سا کمنٹ کیا اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو اللہ کی رسم نے کہا کہ یہ لوگ اب تمہارے پاس نہیں آنے چاہیے یہ لوگ تم سے دور رہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر مخنص کے اندر عورت کی صفات غالب ہوں تو انہیں عورتوں کے ساتھ ملا جا سکتا ہے اور ان کے بھی وہی حکامات ہوں گے جو عورتوں کے ہوتے ہیں لیکن اگر معاملہ اس کے برقس نظر آئے تو پھر وہ حکم بدل بھی سکتا ہے تو خلاصہ یہ کہ اگر وہ مردوں کی صفات والے ہیں تو مردوں جیسا معاملہ کیا جائے گا عورتوں کی صفات والے ہیں تو عورتوں جیسا معاملہ کیا جائے گا اور اگر ان کا معاملہ مشکوک ہے مشکل ہے اور یہ تیہ کرنا دشوار ہے کہ وہ مرد کی جیسے ہیں یا عورت جیسے ہیں تو پھر ان کے ساتھ احتیاط بڑھتی جائے گی ان سے ہاتھ نہیں ملا جائے گا تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر بالکل مردوں جیسے ہیں ان کے ساتھ اتنا بیٹھنا ہے پورا ان کا معاملہ مردوں جیسا ہے علامات بھی غالب جو علامتیں ہیں ان کے جسمانی جو علامت ہوتی ہے وہ مردوں جیسی ہیں تو مردوں جیسی م entities مامنا کریں گے لیکن جسمانی طور پر عورتوں جیسی علامت اس کے اندر یعنی دکھنے میں عورت اور عورتیں جیسی حرکتیں ہیں تو اس سے ہاتھ نہیں ملانا چاہیے اور اگر بیچ کولا دکھتا ہے نہیں ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ کس کیڑگری میں اس کو رکھیں تو بھی احتیاط کرنا چاہیے اس سے ہاتھ ہے بگل میں ہی مسجد ہے پھر بھی کبھی نہیں جاتا تو کیا ایسے انسان کے ہاتھ کا زبیہہ کھا سکتے ہیں یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ ایک آدمی جو صرف عید کی نمال پڑتا ہے باقی پانچ وقت نہیں پڑتا جمعہ بھی نہیں پڑتا تو اس کے ہاتھ کا زبا کیا ہوا زبیہہ کھا سکتے کی نہیں مثلا وہ بکری کا گوشت بیش رہا ہے کھا سکتے کے نہیں اس نے قربانی کا جانور زبا کر دیا کھا سکتے کی نہیں تو دیکھیں یہ مسئلہ تعلق رکھتا ہے اس بات سے کہ بے نمازی کافر ہے یا نہیں ہے عمت کے بہت سے علماء نے بڑے بڑے علماء نے کہا ہے کہ بے نمازی کافر ہے جو نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہے جو اس طرح کی نماز چھوڑتا ہے یعنی عید بگری پڑھا باقی پڑھا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بے نمازی ہے تو امام حمد بن حمبر رحم اللہ اور بہت سارے علماء کی نظر میں ایسا شخص کافر ہے اور کافر کیسا ہے صرف ٹائٹل کے اعتبار سے نہیں بلکہ ریل کافر ہے اور اس کے ساتھ کافروں جیسا معاملہ کیا جائے گا یعنی اس سے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کریں گے وہ مر گیا تو اس کی وراثت اسلامی طریقے سے نہیں بٹے گی اسی طرح سے مسلمان لوگ اس سے شادی بھی آنے کریں گے یعنی پورا معاملہ اس کے ساتھ کفار جیسا کیا جائے گا بے نمازی کے ساتھ ہر معاملہ کفار جیسا کیا جائے گا ٹھیک اسی طرح اس کا زبیہ بھی نہیں کھائیں گے یہ کچھ علماء کی رائے ہے تو جب ان کو کافر مانا جاتا ہے تب یہ کہا جاتا ہے تب یہ بحث اٹھتی ہے کہ ان کا زبیہ کھا سکتے گی نہیں حالانکہ کچھ لوگ وہاں پہ بھی کہتے ہیں یعنی اتنا تشدد کرنے کے باجد بھی کہتے ہیں کہ زبیہ کھا سکتے ہیں لیکن یہ معاملہ تب پیدا ہوتا ہے جب اسے کافر مانا جائے لیکن اہل علم کی دوسری رائے یہ ہے کہ بے نمازی بہت بڑا گنے گار ہے اور اگر اسلامی حکومت ہے تو وہ سزا کا مستحق ہے اسے کوئی سزا دی جائے قید کر دے جائے کچھ بھی اس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے حاکی میں وقت اگر چاہے تو اپنی طرف سے کتنی بھی بڑی سزا اس کو دے سکتا ہے جب تک وہ نماز پڑھنے کے لئے آمادہ نہ ہو یہ سب اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ کافر نہیں ہوگا نماز چھوڑنے سے کافر نہیں ہوگا دائر اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دائر اسلام سے خارج ہوگا شیخ حلوانی رحمل اللہ کی بھی یہی رائے ہیں انہوں نے باقادہ ایک رسالہ بھی لکھا ہے حکم تارکی صلات کے نام سے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بے نمازی کافر نہیں ہوتا ہے تو اگر یہ بات ہم مانتے ہیں کہ بے نمازی کافر نہیں ہے تو پھر یہ بات ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کا زبیہ ہم نہیں کھا سکتے ہیں تو دلال کی روشنی میں میں اپنی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ شیخ حلوانی رحملہ کی رائے راجے ہیں مناسب ہے بہتر ہے کہ بے نمازی کافر نہیں ہوتا ہے اور اس کا زبیہ کھائے جا سکتا ہے لیکن دوسری طرف کی جو رائے ہیں جو اس پر اعتماد کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا معاملہ بالکل کفار جیسا ہے اور اس کا زبیہ نہیں کھا سکتے ہیں جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے ہیں تو یہ تفصیلات ہیں علماء کی خلاصہ یہ ہے آپ نے میرے پاس سوال بھیجا ہے تو میں اپنی رائے یہ ہی رکھوں گا جو شیخ حلوانی رحملہ کی رائے ہیں کہ وہ یہ ہی کہتے ہیں کہ بے نمازی کافر نہیں اس لئے اس کا زبیہ کھا سکتے ہیں اس میں حرج کی بات نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہی ہونی چاہیے کہ ہم یہ رجحان ختم کریں بے نمازی کا جو معاملہ ہے اس کو ختم کریں اور نماز کی طرف لوگوں کو رغبت دلائیں صرف ایسا نہیں صرف یہی کہیں کہ اس کا زبیہ نہیں کھا سکتے بلکہ آگے بڑھ کر ہم کوشش کریں کہ یہ نوبت نہ ہے اور وہ بندہ نماز پڑھنے لگے اس بات کی طرف بھی ہماری کوشش ہونی چاہیے اور صرف ٹائٹل دے کے خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے چلو بے نمازی ہو گیا کافر ہو گیا یہ ہو گیا بلکہ باقاعدہ اس کے لئے کوشش بھی ہونی چاہیے اور جب یہ کہہ دیا جائے کہ وہ کافر نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو کلین چٹ دی جارہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں وہ تو کچھ بھی کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ بہت بڑا گناہ ہے اس کے گرچے کافر نہیں مانا جا رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ بہت بڑے گناہ کا مرتقی ہے اس کو سمجھانا چاہیے بتانا چاہیے بلکہ اسلامی حکومت ہو تو باقاعدہ وہ سزا کا مستحق ہے اسے سزا بھی دینی چاہیے لیکن مسئلہ کی حیثیت سے یہ بات ہے کہ ایسا آدمی اگر جانور زبا کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کا زبیہ حلال ہے کھا سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں واللہ ہو عالم آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سوال ہے کہ شوہر کے دل میں بیوی اپنی محبت کیسے پیدا کر سکتی ہے یہ ایک سوال ہے کہ شوہر کے دل میں بیوی اپنی محبت کیسے پیدا کر سکتی ہے تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ پرانے علماء میں سے کسی عالم سے اس طرح کا سوال کیا گیا بیوی کو لے کر یا شوہر کو لے کر کی محبت کیسے بڑھے تو ان کا جواب تھا بے کسرت الجمع یعنی زیادہ سے زیادہ ہم بستری کے مواقعے پیدا کر کے تو اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ شوہر کے دل میں اس کی بہت زیادہ محبت ہو تو جہاں اس کے بہت سارے راستے ہیں اس میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ جسمانی طور سے شہوت کے اعتبار سے اس کا پورا ساتھ دے اس کا خیال لکھے اگر ایک شوہر کی یہ ضرورت پوری رہے گی تو اس کے دل میں اس کی بیوی کی محبت رہے گی لیکن اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کی یہ ضرورت پوری نہیں کرتی ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ شوہر کی محبت گمہ بیٹھتی ہے بلکہ کبھی بھی تلاک کی تلوار اس کے سر پہ لٹک سکتی ہے آج بہت سارے جو جھگڑے ہوتے ہیں میاں بیوی میں تو وہ جھگڑوں کے پیچھے لوگ چھوٹی موٹی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور تاجب کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے تلاک دے دیا شوہر نے مثال کے طور پر اگر بیوی نے کھانے میں نمک زیادہ کر دیا تو شوہر بول دیتا ہے تلاک تو کچھ لوگ جب پنچائت کیلئے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں چھوٹی سی تو گلتی ہے ارے بیوی نے نمک زیادہ کر دیا تو بندے نے تلاک دے دیا اتنی چھوٹی سی بات پر تلاک دینا چاہیے یا بیوی نے اونچی آواز میں بات کر دیا فرم بندے نے کہہ دیا تلاک تو سماج عام طور سے جو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کیوں ایسے تلاک ہو رہی ہے اصل میں یہ پورا منظر نہیں ہے اصل وجہ اس کے پیچھے ہے آپ بیہائنڈ دستین جا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ نمک زیادہ ہونے کے اسے تلاک نہیں دے رہا ہے یہ بزمانی کے اسے تلاک نہیں دے رہا ہے یہ تلاک دے رہا ہے کسی اور وجہ سے اس کی بیوی پوری طرح سے اس کا ساتھ نہیں دیتی اس کے حق کا خیال نہیں رکھتی ہے نتیجے میں وہ چیشدہ پن ہو چکا ہے اور تلاک کا لفظ اس کے حلق پر آکے بیٹھا ہوا ہے اور اس انتظار میں ہے کہ کب کوئی موقع ملے فائر ہو جائے یہ سمجھنے کی کوشش کریں تو اگر کوئی بیوی یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اسے محبت کرے تو اسے سب سے پہلے اس بات کا خیال لکھنا ہوگا کہ شوہر کا جو حق ہے جسمانی حق ہے بستر کا جو حق ہے وہ ادا کر رہی کی نہیں اگر وہ یہ نہیں کر رہی اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہے تو پھر کبھی بھی وہ شوہر کو اپنا محبوب نہیں پاسکتی ہے کبھی بھی اس سے محبت نہیں کر سکتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور خاص طور سے ہندوستان میں تو آپ دیکھیں جہاں عام طور سے ایک آدمی بچارہ صرف ایک بیوی پہ اکتفا کرتا ہے دوسری شادی نہیں کرتا ہے تو اگر کسی کی ایک بیوی ہے تو اس سے تو اور زیادہ خیال لکھنا چاہیے اپنے شوہر کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ شوہروں کی حقوق کا خیال لکھو وہ تو سب کے لئے ہے یعنی جو چار بیوی رکھا وہاں بھی بیویوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ شوہر کی ضرورت کو پوری کرنا ہے لیکن اس ماحول میں جہاں لے دے کر صرف ایک بیوی ہے یہاں تو اس کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ شوہر کی ضرورت کا خیال لکھے ایسے ماحول میں اگر وہ شوہر کی ضرورت کا خیال نہیں رکھے گی تو یہ شوہر کبھی بھی پھٹ سکتا ہے اور کبھی بھی اپنا غصہ نکال سکتا ہے تو شوہر جو چچڑا پن ہوتا ہے پاگل ہو جاتا ہے بد زبان ہو جاتا ہے بد اخلاق ہوتا ہے بیوی کو جانور کی طرح سے مارتا ہے اور ترے ترے سے ٹارچر کرتا ہے اور یہ بیچاری جاتی ہے روتی ہے چلاتی ہے میٹنگ کرتی ہے پنچائج بلاتی ہے اور اصل وجہ کوئی نہیں ڈھوٹا کہ لڑائی کی جڑ کیا ہے جھگڑے کی وجہ کیا ہے تو جھگڑے کی وجہ یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک بیوی ایک شوہر کا حق ادا نہیں کر رہی ہوتی ہے تو ایک بیوی کی ذمہ داری کی شوہر کا حق ادا کر رہے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو بلائے وہ تنور پر بھی بیٹھی ہو چولہ پر بیٹھی ہو تو بھی وہ چلی آئے اور شوہر کی ضرورت پوری کرے آپ ذرا سوچیں غور کریں تنور کیا ہوتا وہ آج کی زمانے کا وہ گیس نہیں ہے چولہ کہ ایسے بٹن دبایا اور چالو ہو گیا کھانا پکنا تیار ہو گیا وہ تنور پرانے زمانے میں جب وہ اس لکڑیوں سے اس سے جب کھانا بنتا تھا اس کو جلانا پڑتا تھا جل گیا اس کو سبھاننا پڑتا تھا اس کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے تھے اگر اس کو چھوڑ کے آگ بجھا کے گئے تو دوبارہ آگے اچھی خاصی محنت کرنی پڑے گی وہ بہت امرجنسی کے بات ہوتی تھی وہاں سے ہٹنا آسان نہیں ہوتا تھا اس لئے اللہ اکنے نے وہ مثال دی ہے وہ عورتیں یہ نا سمجھیں کہ آج جو گیس پہ کھانا پک رہا ہے وہاں پہ بلارا وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس گیس کو چھوڑ کے آنا تو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ یہ بہت بہت مسئلہ تھا تنور کو چھوڑ کے آنا تو اللہ اکنے نے وہ مثال دی ہے یہ مثال کیوں دی ہے کیونکہ اگر اس عورت نے شوہر کی ضرورت کا خیال نہیں رکھا تو کوئی بھی فتنہ ہو سکتا ہے کوئی بھی فساد ہو سکتا ہے جھگڑا ہو سکتا ہے تو بہرحال کسے نے سوال کیا ہے کہ شوہر کی دل میں محبت کیسے ڈالیں تو کسی عالم کا قول مجھے یاد آیا اس کی روشنی میں میں نے یہ ساری باتیں کہیں ہیں کہ سب سے بہتر جو ذریعہ ہو سکتا ہے کہ اس کی جسمانی ضرورت کا خیال لکھے اگر ایسا کوئی عورت کرے گی تو اس کے شوہر کی دل میں اس کی محبت پیدا ہو سکتی اس کے علاوہ دوسری چیزیں سانوی ہیں یعنی دوسرے ضرورت کی ہے اصل نہیں ہے یہ اگر عورت نہ کرے تو باقی چاہے کچھ بھی کٹ ڈالیں شوہر کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتی لیکن یہ اگر کرتی ہے تو دیگر کام میں اگر کچھ کمیاں بھی ہوں تو بھی شوہر اس سے محبت کر سکتا ہے امیدے کی جواب آپ کو مل گیا ہوگا ناظرین وقت تو ہو چکا ہے اسی پر ہم یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھینا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شوہرہ اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیل سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کر لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو تحریری شکل میں محصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے سوال و جواب کے جو بھی اصول و ضعبیت ہیں سب کا خیال لکھیں آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال با مقصد ہو اور سوال کے ساتھ اپنا نام پتا بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ کے سوالات اگر ہم کو ملیں گے تو ہماری کوشش ہوگی کہ ان کے جوابات آپ تک مہچائیں ناظرین اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں